گل پھر نواز شریف کا ہی تقریر کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ چار سال میں طریقہ ساپنی معیشت کا بیڑا گل کر دیا میں پوچھنے چاہتا ہوں بابا وہ تمہارا بھائی پرائیم منسٹر تھا تم بھول گئے ہو شابہ شریف سولہ مہینی پرائیم منسٹر تھا اور تمہارا لادرہ وزیری خزانہ اس حق ڈال وزیری خزانہ تھا مجھے بتاؤ تم نے کیا فارمولہ دیا تم نے کیا ایک دماغ کی کہ آپ نے اس ملک کو معیشت کو سنبھالا دیا کیا آپ کی دور میں کوئی مہنگائی کم ہوئی نہیں آپ کی دور میں مہنگائی پزید پڑی ہے آپ نے آٹا مہنگا کیا آپ نے چینی دال مہنگا کی آپ نے پیٹرول مہنگی کی آپ نے پیجلی مہنگی کی آپ نے ان لوگوں پر جو ظلم ڈالا ہے سولہ مہینی میں یہ آٹھ پروری کو یہ پاکستانی عوام آپ سے حساب لیں گی انشاء اللہ تعالیٰ آپ پرائیم منسٹر ہوں گے آپ سوچ رہے کہ آپ پرائیم منسٹر بنیں گے پنجاب میں خیبر پختلفہ پلوچستان میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دلن تختہ ہوگا عوام آپ سے جو اینا انتقام لیں گے اور آپ کو امید ہیں انشاءاللہ شکست ہوگی پیڈی ایم کا دوسرا بلاول بٹو صاحب کہہ رہے ہیں منشور دے رہے ہیں مجھے بتاؤ بلاول صاحب آپ تو سن میں رہے ہیں سن میں آپ نے اتنی لمبی حکومت تھی سن میں کونسا مادل صوبہ آپ نے بنایا وہاں تو وہ ٹوٹی پوٹی روش کراچی کے وہاں جو ہسپتال کے پرحال ہیں جو سکول پرحال میں ہیں سن کا تو نام آپ نے بدنام کر دیا ہے اور جو آپ پیڈی ایم کا حصہ تھی اور منشور حکومت میں آپ برابر کے شریک تھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی الگ سا کام کر سکتا ہوں پیڈی ایم پیپل پارٹی اور مسلمنی دونوں ملک کو اس معاشی پتھاری کا ہم نے اس ملک میں ایکانومی کو سہارا دیا ہم نے اس ملک میں معیشت کو سنبھالا ہم نے اس ملک میں ملک کو ایک صحیح راستی پہ چلایا ہم نے ازاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہم نے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیلئے ایک برپور اقدامات کی ہم نے اپنی بیئے نئے مارکٹ ڈونڈنے کیلئے سنٹر ایشن سٹیٹس اور لک اپری کا پالیسی کی بنیاد رکھا انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی سب سے پہلے ہمارا کام جو ہوگا ہم سب سے پہلے صحت انصاف کارٹ کو بہار کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے صحت انصاف کارٹ کو بہار کریں گے ہم تمام تعلیم ایمرجنسی ہیلت ایمرجنسی اور ٹکنالوجی میں جدید اقدامات کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو صحیح مہنوں میں ایشیا ٹائگر بنائیں گے انشاءاللہ اس وقت میں نوجوانوں کہتا ہوں کہ تبیٹ پیٹی انشاءاللہ نوجوانوں کار ہوگا اور نوجوانوں کی جو مایوسی ہے اس وقت اس مایوسی کو انشاءاللہ امید میں بدلیں گے انشاءاللہ تبیٹی انشاءاللہ